دو ہیار تیرہ میں میں نے ڈیری فارم کا کام شروع کیا ہے دو ہیار تیرہ میں ڈیری فارم کا کام اس کے بعد گرنا شٹارٹ ہوا دو ہیار بیس تک اب وہ بلکل گراؤنڈ لیولوں پر چلا گیا کارن کیا تھا دو ہیار تیرہ میں گائے دودھ کا کام کرتا تھا میں 32 روپے لیٹر دودھ تھا جو بلکل ریجنال ہمارا بکھتا تھا جو ہم دانہ ڈالتے تھے اس کا ریٹ تھا اس سمیں 13 روپے 14 روپے کلو آج کیا ہوا ہے 32 روپے لیٹر والی چیز سات سال بعد 40 روپے جانے چاہیے 35 روپے جانے چاہیے 32 روپے والی چیز ہماری آج 3 روپے کی چلے گی ہے جو ہم پشوی کو بیار میں سے دانہ کھلاتے ہیں وہ جو 12-13 روپے کلو کا تھا آج وہ 24 روپے 25 روپے چلا گیا ہے پٹیارہ سے ہیں پنجاب سے جو آج بھائی دکت کیا ہے جیمیدار خاص کر کے جو پنجاب میں جو کسان ہے اس کی تو سمسیاں ہے ہی ہے جو آج کسان کے بینہ میڈل کلاس ہے اس کی بھی آج بہت جارہ مشکلیں میں فرز گیا ہے کسان کی آج پہلے جو آج ادھر اندولن ہمارا چل رہا ہے کسان اندولن چل رہا ہے کسان کی آج سب سے بڑی سمسیاں کیا ہوئی ہے جو کسانی کے بینہ جو کوئی بھی چیز ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہم پیچھے چلتے ہیں 20-25 سار پیچھے چلتے ہیں ڈیجل کا ریٹ چار پر لیٹر تھا اس سمیں ہماری کنک کا ریٹ کیا تھا پانچ روپے کلو اس ساتھ سے آج ملٹی پلائے کرتے ہیں تو 72 لیٹر ڈیجل چلا پر تیتر پر لیٹر چلا گیا ہے سیمٹی تھری اس حساب سے ہمارا آج کنک کا ریٹ آٹھ ہی آر پر کوئنٹل جانا چاہیے پر کنک کا کیا ریٹ آج اٹھارہ سو انی روپے ہے انیس سو روپے ہے کوئی بھی چیز ہے جو جیمیدار کی چیز ہے وہ صرف دس پندرہ گناہ بڑی ہے جو دوسری چیزیں ہیں چار سو گناہ ملٹی پلائے پانچ سو گناہ تنکھائی اتنی بڑھگی ہے ہر ایک چیز مہنگائی اتنی ہو گئی ہے پر جیمیدار کی سمیں کے حساب سے کوئی چیز نہیں اس حساب سے آج کسانی کی حالات اس لیے مندی ہوئی ہے ہم جو بیجار میں سے کوئی چیز لیتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہے جو ہماری فصل ہے وہ سستی ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہمارے گاؤں میں ہم ڈیری میں دودھ ڈالتے تھے ڈیری میں ہمارے دودھ کا ریٹ تیری پہ چوبی رو پہ بکرا تھا اس کے بعد میں شہر میں دودھ ڈالنے لگ گیا شہر میں دودھ ڈالنے لگ گیا آج شہر میں کسی بھی شہر میں دودھ کی اتنی اتنی بڑی فیکٹری ہیں اتنی اتنے بڑے ہوتل ہیں جو صرف دودھ کا پرڈیکٹر بناتے ہیں وہ ایسی میں بیٹھ کے ایس کرتے ہیں آج اگر ہم دودھ بنانا بند کر دیں تو ان کے بڑے بڑے ہوتل بند ہو جائیں گے آج ریانہ ایک آدمی ایک کلو دودھ ریانہ ڈیلی آدمی خفت کر رہا ہے چاہے وہ چاہے پی رہا ہے مٹھیائی کھا رہا ہے جا کچھ بھی کر رہا ہے آج دودھ کی جو پیداور ہے پیداور آج چودہ ہیار کروڑ لیٹر ہے جتکہ اس کی خفت ہے جو ترینٹ ہیار کروڑ لیٹر ہے ہم کسان تو مری رہے ہیں پر ہم خراق بری بھی روجینل کارے جو ننجا ہیار کروڑ لیٹر نکلی دودھ آرہا وہ کہاں سے آرہا ہے ان بڑے بڑے کارکھانوں سے آرہا ہیں جو شہر میں بھی ہیں وہ ساوے پندرہ بندرہ سولہ سال کی پندرہ سولہ سال کی ایج میں بچپن میں اتنی بیماری لگ رہی ہیں کیوں لگ رہی ہیں